خالی بیچاری جاتی ہیں تو یہ اس چیز سے بڑا میرا دل دکھتا ہے میرا بیٹا یہ ہے یہ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خواہ رافیز ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھا رمضان کی تیرمی یا چودمی سہری ہے آج ماشاء اللہ سے چودمہ روزہ چودمہ روزہ ہے نا تو چودمی سہری ہے جی آج الحمدللہ اور آج راج کو گرمی کافی زیادہ تھی میں نانی اممہ اور لڈو خالہ کا ایک بیٹا وہ ہم سوئے تھے جی باہر اور باہر پنکھا بھی چلا کے سوئے تھے اور اس یہ پنکھا جو ہے ہم نے ایسے ہی لگایا کیونکہ اس پنکھے کا جو فرنٹ چھا جا وہ نہیں ہے جب شادیاں ہی تھی نا مطلب بڑی خالہ کے بیٹے کی جو تب انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھا تھا اس ٹائم کا پتہ نہیں انہوں نے کہا کیا اس کا فرنٹ وہ بھی جا کے دیکھیں گے صبح لیکن ہم بھی رات کو کافی دیر تک جو ہے نا فیدار جان میں تائبہ ہو گئی چٹائی نیچے بچھا گے ہم باہر ہی بیٹھے رہے ہیں اندر دلی نہیں لگتا مطلب کہ نید ہی نہیں آتی اتنی گرمی لگتی اب ابھی فیدار جان جو ہے نا پھر مجھے کہتا ہے اس ناس گرمی ہے نا اندر تو میں نے کہا مجھے پھر وہ بولتا ہے نا جیسے ہم سو رہتے تو بولتے کہ گرمی ہے پھر تو چل میں چرپائی باہ نکال لیتی ابھی تو جب سو جاتے ہوں تو پھر نید نہیں پیتا ہے ایک بار رات کو ایک بجے میں باہر بیٹھ رہا ہوں ابھی میرے پاس آیا تھا بیٹھے رہا اچھا ہم مجھے کیا پتا میں تو سو رہی تھی باہر جو ہے نا چلو ابھی چلتے ہیں لادو خالہ بیچاری لگی ہوئی ہے صبح اس کا آٹھا مالی ہے نا میری آنکھ نہیں کھولی وہ بیچاری پہلے اٹھ گئی نا ہاں وہ لگی ہوئی تھی کیونکہ تائبہ رات کو تنگ کرتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا ب میں پنکھا چلا دوں نا نیمہ شہ رہی ہے اسلام علیکم وہ لادو خالہ نے روڈیاں بھی بنا پڑی ہے روڈیاں بھی بنا پڑی ہے مم بولتا ہے یہ اکیلی لادو لگی ہوئی ہے ایسی ایسی کر کےچانا آٹھا گونت رہی اکیلی لگی ہوئی ہے وہ لادو کو گصہ بھی آیا جولا ہے گو گو بجنے سے پہلے پڑی ہے ابھی اپس گو 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 پڑی ہے ہم ابھی اٹھانے کے لیے آیا تھا یہ بہر ہے یہ بوں نہیں لیے رات کو لیٹ سوئے آپ نے پھر آپ نے بھی کسی کو نہیں اٹھایا خود ہی لگتی جا کے تو امامی آپ پھر سلنڈر پہ آگے وہ کیا کر رہے ہیں جو چائے بنا لیے سب نے جی کھانا کھا لیا سہری کر لی روزہ رکھ لیا ابھی بھی پینتالیس منٹ باقی ہے اور کاری صاحب کو بھی سہری بجوا دی ہے اس کو بھی بجوا دی ہے چلی جی باقی کون رہتے لڑو ابھی زینہ کو کھانے کی خیلی نہیں ہے وہ بھی آگئی ہے گزہ پند ہو گیا گزہ کا ٹائم ہو گیا ہے ختم ہم پانچ منٹ طلب ہم بند خود ہوں جی بلکل اور چب نے روزہ رکھتے ہیں ہم نے پانچ منٹ طلب راہ مانگ لیتی اور مامو اور نانی امہ پھر اب باہر سو گئے ہیں آلان آئے کی نماز ادا کریں گے اور پھر جا کے اندر سویں گے ابھی آگیا جی پودے لگانے کے لیے کل بھی رات کو لیٹ ہو گئے تھے اس جی سے رات کو نہیں لگا پائے تھے پھر ہم نے سوچا صبح ہم لازمی لگائیں گے صبح اٹھتے اٹھتے اب بھی تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجھ چکے ہیں ابھی جل جلی سے لگاتے ہیں تب آرام کرو آرام کرو بس لگاؤ پھارے یہ زیادہ نیچے نہیں چلا گیا جی تب آرام کرو اس میں پانی مٹی ڈال دو ڈال دو ڈال دو عباسہ اب دیکھ لو ہاتھ سگا کہ بس 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 اب ٹھیک ہے ہے صحیح ہے نا میں دے نہیں دہبہ آرام کرو کہتے کہ میں دینی ہے میں پانی لگاتی ہوں اس کا گملہ جو ہے بلکل ثابت نکلایا ہے بس 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 پودے لگاتے لگاتے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ساتھ میں ساتھ دے رہی ہے یہ تیبہ تیبہ ادھر دیکھو کتنے پودے لگ گئے ہیں یہ پھول کا پودا ہے ساتھ میں تیبہ لگوا رہی ہے سب کو پانی دیتی جا رہی ہے آگے لے چلو پیپ تیبہ آگے لے چلو پائپ آگے لے چلو پیپ لے چلو آگے چلو اس سائیڈ پر سارے پودے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس سائیڈ پر لگانے کے بعد ہم آ چکے ہیں اس والی سائیڈ پر اور اس والی سائیڈ پر فرنٹ پر جو ہے یہ والے دو بڑے پودے لگا دی ہیں جو اس سائیڈ پر ان سے میں فرنٹ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کی فرنٹ لگ رہی ہے جب مطلب جان پکڑیں گے جان پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لگ جائیں گے تو یہ بلکل اٹومیٹرلی سیدھے ہو جائیں گے اس کے بعد جی باقی یہاں پر مختلف پودے لگا دی ہیں اور یہاں پر ابھی مختلف پودے لگ چکے ہیں اب یہ بھی کافی سارے پودے پڑے ہوئے ہیں تو آگے لگاتے جائیں گے جتنے پودے آئیں گے انشاءاللہ تو اسی ساتھ سے لگاتے جائیں گے ابھی پھلدار پودے بھی پڑے تو اس کے بارے میں بھی سوچ رہیں کہ پھلدار پودے اندر لگانے چاہیے تو اس کا بھی مشورہ کاری صاحب سے بھی کر لیتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے نانی اممہ کے پاس اممہ جی آئی ہوئی ہے اممہ جی کس لیے آئی ہے اممہ راشن پانٹ گھنڑا آئیے روزے باستے اچھا میری ماں راشن تو آیا نہیں ہے دو تین مرتبہ بھی جاریے بھی آئی ہے اور بھی اممہ بہت چاری آتی ہیں بہت ساری خواتین آتی ہیں روزے کے ساتھ آ جاتی ہیں بیچاری کو روزہ بھی ہوتا ہے راشن کے لئے بیچاری اتنا سفر کرتی ہیں کتنی دور سے آئی ہوئی ہیں یہاں سے کتنے کلومیٹر ہیں یہ میں پانچ چھے کلومیٹر پہ ہے پانچ چھے کلومیٹر سے آئی ہیں بیچاری اور بیچاری کو روزہ بھی ہے چل کر رہی ہیں تو اسی طرح کافی ساری خواتین جو ہے تیبہ کدھر گئی تھی آپ کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو میرے دل دھڑکیں تیز تھی میرے دل گھٹن پائے دماغ میرے مسلم تھی سوا تھی میں پریشان رہا ہے میں پتہ میرے کیا بڑھ سی اللہ پاک خیر رہے گا آپ کے بیٹے نہیں ہیں ہم آج ہار کے آپ نہیں ہے آپ مانے ہیں مگھائی دو مگھائی دو مگھائی دو مگھائی دو مگھائی دو مردے پائے مہنگائی اتنی ہے بکسان کی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر کوئی اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پال سکتا ہے اپنے پچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے مہا میرے گھار تچھم پوری کہا رہے ہیں دھوپ تو بیٹھی بشاک تو سجل تریکھ سکتے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان جال رہا ہے اور رمضان میں ہمارے گھر کی روٹین صبح سے لے کے شام تک پورے رمضان پورے تیس کے تیز دن ایک جیسی ہوتی ہے بیزی ہوتی ہے اور ایک جیسی ہوتی ہے تو آج شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں روزہ افتار کے لئے ان کو بھی بلایا ہے آج دو تین دن ہو گئے ان کو بلا رہے ہیں لیکن آج وہ آ رہے ہیں یہی پر روزہ افتار کے لئے تو وہ بھی آئیں گے تو یہاں پر فروٹ چارج وہ مامی نے بنانا سٹارٹ کر دی ہے اب لوگوں کو پیدا کہ ہماری فیملی کافی بڑی ہے تو دو برتن میں بنائی ہے سیج میں رکھ دیں گی بنا کے اور پھر جو ہے روزہ کے ٹائم پر نکال لیں روزہ کے ٹائم یہ بھی ابھی یہ دو میں نے بنا لیا ہے پھر میں ٹینک والا پانی بھی بناؤں گی روح ابزے والا بھی بناؤں گی بھی پانی جو پسند آئے گا الحمدللہ بن رہی ہیں وہ نیکس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے دو ویڈیو بنانا ہوتی ہیں ایک ویڈیو فرس ٹائم ایک ویڈیو سیکنڈ ٹائم تو فرس ٹائم میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی ہمارے گھر کی روٹین ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو صبح سے لے کے ابھی تک بیچاری خواتین جو ہے نا وہ آتی جاتی رہی ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے کسی کا دل نہیں دکھا سکتے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے بس ان سے ریکوست کرتے ہیں بیچاری روزوں کے ساتھ ہوتی ہے نا آس امید لے کے آتی ہیں تو خالی بیچاری جاتی ہیں تو یہ اس چیز سے بڑا میرا دل دکھتا ہے بہت زیادہ دل دکھتا ہے چلیں اللہ پاک خیار کرے گا اللہ پاک ان کی بھی مدد کرے گا اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ جو ان کے نصیب میں کوئی راشن ہوا تو پھر ضرور دیں گے ان کو بلا کے کیا کر رہی ہوں مامی سب کچھن جو ہے نا سمیٹا سماترک کر رہے ہوں کیونکہ کچھن جمدان میں جو ہے نا بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سمیر سمیر کے رکھیوں کے شام کو ہو جائے گا فاری کا ٹائم پھر جو ہے نا کچھن سب پھیل جائے گا یہاں پہ ساب برطن جو کے ابھی تو سب برطن نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد ایک برطن نظر نہیں آئے گا مجھے کیونکہ سب برطن جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہے نا تازے تازے دھوک کے جو ہے نا رکھنے پڑتے ہیں یہاں پہ ٹوکرین جو ہے بلکل خالی بھی تھی ابھی ان کو بھی سمیٹ کے رکھی ہے میں نے کہا کیونکہ یہ ایسا ماشاء اللہ سے رمضان کا دن ہوتا ہے کہ سارا دن بھاگا دوڑی ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا خارجی جو ہے نا سمیٹ سمیٹ کے جتنا ہی رکھو پھر بھی اتنا لگتا ہے کہ پہلا پہلا ہوگا کہ میری چرپائی کے اوپر سب برطن کچھ دھوک ہے یہاں پہ میں نے رکھیں ابھی کام آنے کیونکہ اس میں گرینواری بوتر میں آئیت فاتمہ کا دودھ آتا ہے اس لئے جو ہے نا اس کو روز دھوکے رکھنے پڑتی ہے تاکہ یہ سوک جائے اور یہاں پہ چینی ہے شام کے افتاری کے پانی کے لئے کیونکہ نیچے نہیں رکھ سکتی چونٹیاں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم یہ بھاگ دور کیا کہ اس میں گوز جائے یہاں پہ دو جگ پڑے میں بچوں کے لئے افتاری کے لئے پانی بنا کے رکھنا ہے ایک نیبو پانی اور ایک جو ہے نا ٹینک اس کا پانی بنا کے رکھنا ساتھ میں آٹا پڑے ابھی اس کو بھی میں کلوز کرتی ہوں جلدی جلدی سے اور اممہ اممہ کی بات کی جائے تو اممہ مجھے لگتا ہے ابھی اٹھ کے باہر گئی ہے یہ نہیں میری اممہ اممہ کی بچاری کی ابھی جو ہے جگہ وہ ہی ہوگی شام کو ہے وقت تو وہ ہی ہوگی لیکن دن کو ہمارا کوئی مطلب ٹکانہ نہیں ہے ٹکانے سے مرادی ہے کوئی چھپر وغیرہ ہو دا اس ٹائم پچھلا سال تھا اس پچھلے سال میں اس ٹائم گھرمی کم تھی اس موسم کو اور درختوں کے پتے نکل آئے تھے ہم درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے ابھی جو ہے نا گرمی جو ہے نا ابھی سے شروع ہو گئی ہے درختوں کے پتے نکلے نہیں ہے نہیں نکلے تو اممہ کی طرف ہی وہیں پڑی رہتی ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا ادھر صبح جو ہے صبح اس جگہ پہ ہوتی ہے صبح اس جگہ پہ ہوتی ہے اور شام کو پھر وہاں پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے ہاں جو ہے نا درخت جس کے گھر میں ہوتا ہے نا لائٹ نہ ہی ہو تو بندہ باہر بیٹھ کے گزارہ کر سکتا ہے گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھی رہے گی اور باہر بیٹھتی رہے گی چھپر ہونا چھپر میں سسٹم یہ چل جاتا ہے کہ بندہ ایزیلی بیٹھ جاتا ہے گھڑا وغیرہ پانی کا بھر چھپر بنوائیں گے لیکن آمدھیے بہت آتی ہے پھر وہ اٹھ جاتی ہے چھپر شپریوں دوائیں گے چلیں تیبا تیبا اوہ ادھر ہے ادھر آتیبا تیبا جو ہے نا گیر گئی ہے بہت زور سے تو ابھی تیبا رو رہی ہے تیبا کہاں گیرے ہو ممان وہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھو تیبا جہا جہا رہا ہے وہ جہا 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 رہا ہے اللہ گھر چلے اوہ جہا رہا اوپر دیکھو تیبا بھی گئی تھی ہے نا اللہ گھر چلے اوہ میرے لیے روزے لیے روزے لیے روزے کے لیے نانی اماں اردو بہت زبردست ہوتی ہے نانی اماں کتنے دن ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کتنے سال بیٹ گئے ہیں کتنی صدیاں بیٹ گئے ہیں آپ نے آئی لب یوں نیکا نہیں نہیں آپ نے کہا ایک برتبہ کا ایک برتبہ ایک برتبہ مراقل ہے نانی نہیں مری ایک برتبہ نانی اب بہ گئے ہی چکے پانی نہیں مل رہا اس پر پانی 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 سے پانی میں رہا جس کو پانی لگانا شروع کر لیں گے جتنا پانی لگائیں گے اتنا جلدی گروہ کرے گا جو کٹتے ہیں وہ بھائی آیا تھا کاٹنے والا اس نے زیادہ نیچے سے کاٹ دی ہیں درخت تھوڑا سو اوپر کر کے کاٹتا نا تو جلدی مطلب اس کے پتے نکلے ہاں یہ دیکھیں شرارتیوں کے کام چیک رہے ہیں پھول سارے توڑ رہے ہیں ایدھر آجو ایدھر آجو یہ آپ کے پاس کیوں نہیں جاتی پتہ کیوں کہتی اببہ مجھے مارتا ہے اب مممہ کی بیٹیوں میری بیٹیوں چلنے ٹھیک ہے پھر میں کچھی لگاتا ہوں آجو پاپا کے پاس کیوں نہیں جاتی پاپا مارتا ہے چک مارتا ہے یہ میرا موٹو ہے میرا بیٹا یہ دیکھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو اپنے بہن بہنوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں